زندگی بھر پھول ہی بھیجواؤگے یا کسی دن خود بھی ملنے آوگے پہرے داروں سے بچوں گا کب تلک دوست تم ایک دن مجھے مرواوگے پہرے داروں سے بچوں گا کب تلک دوست تم ایک دن مجھے مرواوگے خود کو آئینے میں کم دیکھا کرو ایک دن سورج مکھی بن جاؤگے دوشے رو رہے ہیں کہ یہ آئینے میں جو مسکا رہا ہے میرے ہونٹوں کا دکھ دہرا رہا ہے یہ آئینے میں جو مسکا رہا ہے میرے ہونٹوں کا دکھ دہرا رہا ہے میری مرضی میں اس پر جو لٹاؤں تمہاری جیب سے کیا جا رہا ہے میری مرضی میں اس پر جو لٹاؤں تمہاری جیب سے کیا جا رہا ہے راتیں کسی یاد میں کٹتی ہیں اور دن دفتر کھا جاتا ہے راتیں کسی یاد میں کٹتی ہیں اور دن دفتر کھا جاتا ہے دل جینے پہ مائل ہوتا ہے تو موت کا ڈر کھا جاتا ہے سچ پوچھو تو تہذیب حافی میں ایسے دوست سے آجز ہوں ملتا ہے تو بات نہیں کرتا اور فون پہ سر کھا جاتا ہے اس کے چاہنے والوں کا آج اس کی گلی میں دھرنا ہے یہیں پہ رک جاؤ تو ٹھیک ہے آگے جا کے مرنا ہے اس کے چاہنے والوں کا آج اس کی گلی میں دھرنا ہے یہیں پہ رک جاؤ تو ٹھیک ہے آگے جا کے مرنا ہے روح کسی کو سو پائے ہو تو یہ جسم بھی لے جاؤ ویسے بھی میں نے اس خالی بوتل کا کیا کرنا ہے روح کسی کو سو پائے ہو تو یہ جسم بھی لے جاؤ ویسے بھی میں نے اس خالی بوتل کا کیا کرنا ہے آنکھ سے آسو دل سے درد و مڈانے پر حیرت کیا مجھے پتا تھا اس نے ہر برطن کانوں تک بھرنا ہے تجھے بھی خوف تھا تیری مخالفت کروں گا میں اور اب اگر نہیں کروں گا تو غلط کروں گا میں تجھے بھی خوف تھا تیری مخالفت کروں گا میں اور اب اگر نہیں کروں گا تو غلط کروں گا میں اسے کہو کہ اہد تر کے رسم و راہ لکھ کے دے کلائی کاٹ کر لہو سے دستخط کروں گا میں اسے کہو کہ اہد تر کے رسم و راہ لکھ کے دے کلائی کاٹ کر لہو سے دستخط کروں گا میں میرے لبو نے اس جبین کو داغ دار کر دیا غلط نہیں بھی ہوں تو اس سے معذرت کروں گا میں تجھے بھی خوف تھا تیری مخالفت کروں گا میں اور اب اگر نہیں کروں گا تو غلط کروں گا دو شرور دیکھئے کرتا نہیں خیال تیرا اس خیال سے تنگ آ گیا اگر تُو میری دیکھ بھال سے کرتا نہیں خیال تیرا اس خیال سے تنگ آ گیا اگر تُو میری دیکھ بھال سے چل میرے ساتھ اور طبیعت کی فکر چھوڑ دو میل دور ہے میرا گھر ہسپتال سے کچھ اور شیئر ایک اور تازہ غزل قدم رکھتا ہے جب رستوں پہ یار آہستہ آہستہ تو چھٹ جاتا ہے سب گرد و غبار آہستہ آہستہ بھری آنکھوں سے ہو کے دل میں جانا سہل تھوڑی ہے چڑھے دریاؤں کو کرتے ہیں پار آہستہ آہستہ نظر آتا ہے تو یوں دیکھتا جاتا ہوں میں اس کو کہ چل پڑتا ہے جیسے کاروبار آہستہ آہستہ یہ سوچ کر میرا سہرہ میں جی نہیں لگتا میں شاملے سفے آوارگی نہیں لگتا کبھی کبھی وہ خدا بن کے ساتھ چلتا ہے کبھی کبھی تو وہ انسان بھی نہیں لگتا میں چاہتا ہوں وہ میری جبیں پہ بوسا دے مگر جلی ہوئی روٹی کو گھی نہیں لگتا میں چاہتا ہوں وہ میری جبیں پہ بوسا دے مگر جلی ہوئی روٹی کو گھی نہیں لگتا میں اس کے پاس کسی کام سے نہیں آتا اسے یہ کام کوئی کام ہی نہیں لگتا میں اس کے پاس کسی کام سے نہیں آتا اسے یہ کام کوئی کام ہی نہیں لگتا اور کچھ شیر ہیں ایک پرانی غزل پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں تجھے ہمیشہ یہ سب بشارے کھلے ملیں گے ہمیں بدن اور نصیب دونوں سوارنے ہیں ہم اس کے ماتھے کا پیار لے کر گلے ملیں گے نہ جانے کب اس کی آنکھیں چھلکیں گے میرے غم میں نہ جانے کس دن مجھے یہ برتن بھرے ملیں گے تو جس طرح چوم کر ہمیں دیکھتا ہے حافی ہم ایک دن تیرے بازوں میں مرے ملیں گے ہاں یہ سچ ہے کہ محبت نہیں کی ہاں یہ سچ ہے کہ محبت نہیں کی دوست بس میری طبیعت نہیں کی ہاں یہ سچ ہے کہ محبت نہیں کی دوست بس میری طبیعت نہیں کی اس لیے گاؤں میں سیلاب آیا ہم نے دریاؤں کی عزت نہیں کی جسم تک اس نے مجھے سوپ دیا دل نے اس پر بھی کناعت نہیں کی اس کو دیکھا تھا جب حالت میں پھر کبھی اس کی حفاظت نہیں کی یاد بھی یاد سے رکھا اس کو بھول جانے میں بھی غفلت نہیں کی ہم اگر فتح ہوئے ہیں تو کیا عشق نے کس پہ حکومت نہیں کی یہ ایک بات سمجھنے میں رات ہو گئی ہے میں اس سے جیت گیا ہوں کہ مات ہو گئی ہے میں اگلے سال پرندوں کا دن مناؤں گا میری قریب کے جنگل سے بات ہو گئی ہے میں اگلے سال پرندوں کا دن مناؤں گا میری قریب کے جنگل سے بات ہو گئی ہے رہے گا یاد مدینے سے واپسی کا سفر میں حمد لکھنے لگا تھا کہ ناؤں ہو گئی ہے رہے گا یاد مدینے سے واپسی کا سفر میں حمد لکھنے لگا تھا کہ ناؤں ہو گئی ہے ایک اور گزل سے کوئی شیر تاریکیوں کو آگ لگے اور دیا جلے یہ رات بین کرتی رہے اور دیا جلے تم چاہتے ہو تم سے بچھڑ کر بھی خوش رہوں یعنی ہوا بھی چلتی رہے اور دیا جلے تم چاہتے ہو تم سے بچھڑ کر بھی خوش رہوں یعنی ہوا بھی چلتی رہے اور دیا جلے اس کی زباہ میں اتنا اثر ہے کہ نصف شب وہ روشنی کی بات کرے اور دیا جلے کیا مجھ سے بھی عزیز ہے تم کو دیئے کی لو پھر تو میرا مزار بنے اور دیا جلے کیا مجھ سے بھی عزیز ہے تم کو دیئے کی لو پھر تو میرا مزار بنے اور دیا جلے ایک نظم ہے جو عام طور پر مشاعر ہے تو کم سنائی جاتی ہے دل و دماغ میں ہزار وسوسے لیے کسی سیاہ دھند سے اٹی شبہ شکست میں تیری غلام تیرا نام لے کے راستوں میں سو گئی ہے تیرے انتظار میں نجونیوں کو تیرے باپ کی گھڑی زمین میں دبا کے تیرے لوٹنے کا وقت ماپنا تھا ان کو اپنی پیش گوئیوں کا دکھ نگل گیا چراغ انتظار بجھ کے راہ کھو گیا ہے چاند ڈھل گیا برامدوں سے اڑنے والی دھول نے تیری ضعیف ماں کی ظرف دیکھ لی تیری بہن سہاگنوں میں اور ناگنوں میں فرق کر کے تھک گئی ہتھیلیوں پہ انتظار کا غبار جم گیا تیرا کہیں پتا نہیں نجانے کتنے دن سے بستیوں میں تیرے نام کی ہوا نہیں گلی کوئی ہمارے بستروں میں سامپ چھوڑ کر چلا گیا ہے اور ہماری آنکھ تک نہیں کھلی میرے لیے تمام عمر کالا علم فلم تھا مگر تیری جدائیوں کے سائے میں عجیب خوف دل میں پھیلتے چلے گئے تیرے بغیر گھر میں کب سکون ہے چھتوں پہ بوم اڑ رہے ہیں ٹینکیوں میں خون ہے ستارے قید ہو گئے ہیں چاند پر گرہن ہے کہ اب یہاں پہ ہر چمکنے والی چیز بین ہے دیوں کے موں پہ ٹیپ ہے یہ روشنی کا ریپ ہے میں اور کتنی دیر تیری نرکھ میں جلوں خدا خود پرست کہ خودکشی سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گی رہے وفا میں میں نے کب تیرا کہا نہیں کیا سنا ہے تُو نے اپنی واقعی بیویوں کے ساتھ بھی یہی کیا ایک اور نظم میرے زخم نہیں بھرتے یارو میرے ناخن بڑھتے جاتے ہیں میرے زخم نہیں بھرتے یارو میرے ناخن بڑھتے جاتے ہیں میں تنہا پیڑ ہوں جنگل کا میرے پتے جھڑتے جاتے ہیں میں کون ہوں کیا ہوں کب کی ہوں ایک تیری کب ہوں سب کی ہوں مجھے تاب نہیں ہے چھاؤں کی میں کوئل ہوں سہراؤں کی ایک دلدل ہے تیری یادوں کی میرے پیر اکھڑتے جاتے ہیں میرے زخم نہیں بھرتے یارو میرے ناخن بھرتے جاتے ہیں میں کس پنجرے کی چڑیا تھی میں کس بچے کی گوڑیا تھی مجھے کھیلنے والے کہاں گئے مجھے چوننے والے کہاں گئے میرے جھن کے گروی مت رکھنا میرے کنگن توڑ نہ دینا میں بنجر ہوتی جاتی ہوں کہیں دریہ موڑ نہ دینا کبھی ملنا اس پر سوچیں گے ہم کیا منزل پر پہنچیں گے رستے میں ہی لڑتے جاتے ہیں میرے زخم نہیں بھرتے یارو میرے ناخن بھرتے جاتے آخر پہ ایک نظم بس یہی سوچ کر عمر بھر ہم نے پاؤں میں جوتے نہ پہنے جانے کب کس طرف تیری آواز کے دف بجیں اور ہم دیر کر دیں ہم تیری سمت نکلے تو اپنے بنائے ہوئے دائروں کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے ایک لمحہ نہ سوچا اتنا آسا نہیں اپنی بستی سے ہجرت میری جان شہر جاتی ہوئی گاڑیاں گاؤں میں بچ گئے ان بزرگوں کو حارم نہیں گالیاں دے کے گزریں کتنے دن ہو گئے تیری ظلفوں کے سائے میں آئے ہوئے پھر بھی کوئی خلا ہے جیسے تیری موجودگی بھی نہیں بھر سکی زندگی تیرے ہونٹوں سے بہتی ہسی سے بہت مختلف ہے زندگی ایسی تصویر ہے جس کو نزدیک سے دیکھنے کے لیے دور کی ان کے چاہیے جن جوان لڑکی ان کے بڑھاپے کا سوچا نہیں تھا آج ان کی لووں اور بھووں اور بالوں میں بھی برف ہے تو نہیں جانتی وقت بھی اپنی فطرت میں کم ظرف ہے اس سے پہلے کہ اندر سے آباز آئے کہ اب مجھ پہ ہر راستہ بند ہے آ میرے پاس آ میرے سینے پہ سر رکھ کچھ جگوں پر رگوں میں دھڑکتے ہوئے خون کا ٹھہر جانا بہت فائدہ بند ہے بہت بہت شکریہ تہزیب آپ نے اتنی خوبصورت شائری کے ساتھ ہم سب کو لطفندوز کیا دوستو اس کے ساتھ ہم آپ سے بھی اجازت لیتے ہیں دوبارہ پھر سے ملے گی کسی اور شائر کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ